موسیقی 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 چاہے سلیوں کے یا جو دوست مالک سے وعدوں کے کچھ آیا نہیں ہے اس میں کچھ گورنمنٹ کی بھی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید جس وقت ہم گورنمنٹ سے آئیں گے جس طرح وزیراعظم عمران خان نے بھی یہ اعلان کیا ٹھیکئے اور یہ ایکسپیکٹ کرنی تھی پی ٹی آئی کے حکومات کہ جو ہم آئیں گے تو اوزیس پاکستانیز بہت زیادہ پیسے بھیجیں گے اور ہمارے پاس ایک ڈالروں کی ریل پیل ہو جائی لیکن ایسا ہوا نہیں بلکہ اس کے برعکس ہوا اپیل وزیراعظم عمران خان نے کی لیکن اوورسیز پاکستانی سے ہمیں پیسہ نہیں آیا آپ یہ بتائیں کہ ٹیکنکلی کہ جو ڈالر اتنا اوپر گیا ایک سو بارہ سے کم ایک سو چالیس پہ گیا تو اس میں پتہ چلا ہے کہ بھائی اس میں جو ہے اسد عمر کے جو رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ لوگ سے انہوں نے بڑے پیسے بنائے کیونکہ ہم مثلا انیویسٹی گیٹیو سٹوریز کرتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ یہ ڈالر جو اوپر جا رہا ہے تو انہوں نے کیا میئرز کی ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ تو بڑے خوش ہیں کہ ڈالر اوپر گیا ہے اس میں ایک تو جو ڈالر کی بات ہے وہ یہ جانے جانا تھا ایک تو یہ تھا کہ اس نے ڈالر نے ہائی ہونا تھا کیونکہ ایک دو چیزیں تھیں ایک تو ہمارا آر ایڈی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اتنا لور ہو گیا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ جو کرنٹ اکون ڈیفیسٹ ہے اور تیسری یہ چیز ہے کہ ہماری اوورال جو ریزر ویتنے ڈون ہو گئے تھے ان تینوں چیزوں کے وجہ سے ہمیں ڈالر کو تو اٹومیٹیکلی وہ اوپر جانا تھا باقی کس نے کیا فائدہ اٹھایا یہ تو ہے فائدہ اٹھایا ہے کیونکہ ایک دن میں دو دفعہ ایسا ہوا کہ آٹھ رپے جو ہے وہ ایک دفعہ رپے آگی رہا دوسری دفعہ بھی آٹھ رپے گی رہا اب جس کے پاس ایک کروڑ جس نے انویسٹ کیا تو اس نے آٹھ کروڑ رپے آئے ایک دن کے اندر بنایا ہے یہ بلکل ایسا ہے ایسا ہے اس میں بہت سے لوگوں نے اس میں ہاتھ صاف کیے ہیں اور رات و رات وہ جو ہے وہ ان کے پاس کھرموں رپے پیسے آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ایسا ہوا ہے یہ گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ اگر اس نے ڈالر کا ریٹ بڑھانا ہی تھا تو وہ سٹیڈلی تھوڑا تھوڑا کر کے جاتے ہو پر ایک دم سے آٹھ ہٹھ رپے کر کے وہ ایک سو بائیس سے وہ ایک دم ایک سو تیس پر گیا ایک سو باتیس پر گیا اور پھر ایک سو چالیس تک بھی گیا اب ایک سو چالیس ہے ایک سو بیالیس تک بھی گیا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں جو بڑے بڑے مگرمچ ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے نو ڈاؤٹ اٹھایا لیکن اکیل کریم ڈیڈی ہو گیا منچہ گروپ ہو گیا بہت سے لوگیں جو ڈالر جو کہ ڈالر کو انہوں نے بنایا وہ اپنے گھر کا بلکل چیز بنائی ہوئی ہے بلکل ایسا ہوا ہے لیکن اب حکومت یہ دیکھنا ہے کہ حکومت اب منی بجڈ آگے جو 23 تاریخ کو آ رہا ہے اس میں کیا میر لیتی ہے اگر تو وہ اس میں کوئی وائزلی ڈسینز لیتی ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ کر لیں لیکن پرابلم ابھی یہ آ رہی ہے کہ یہ دو اس مالک سے بھی ایڈ لے رہے ہیں تین ارب ڈالر سعودی ارب یو اے ای چائنا قطر سے بھی ہو سکتا ہے کچھ آ جائے لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس سال تک جو کرنٹ فیننچلی ایر ہے اس سال تک تو یہ کر لیں گے اس کو منیج کر لیں گے کرنٹ اکاؤنٹ سارا بھی کر لیں گے لیکن آگے کیا کریں گے کیونکہ آگے جو ابھی یہ دو ارب ڈالر پر منت پی کر رہے ہیں کرزے کا بینونی قرضہ دو ارب ڈالر تقریباً ہر منت جا رہے ہیں لیکن جس وقت یہ سارا قرضہ آ جائے گا جو شارٹرم میں ہے سعودی ارب کا بھی یو اے ای کا بھی چائنا سے بھی لیں گے یا باقی جو ابھی پی بھی ہو رہا ہے تو یہ ڈبل ہو جائے گا یعنی چار ارب ڈالر مہانہ دینا پڑے گا پاکستان کو تو اس کو منیج کیسے کریں گے یہ جو پیسے آ رہے ہیں یہ فری نہیں ہے یہ فری نہیں ہے جو سعودی ارب سے جو لون آ رہا ہے یہ تین اشاریہ اٹھارہ پرسنٹ پر ہے اور یو اے ای سے اسی طرح سے تقریباً تین پرسنٹ کی اس پر انٹرسٹ ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فری میں دے رہا ہے کوئی بھی ملک فری میں نہیں دیتا چاہے وہ دوست ہے یہ کوئی ہے یہ ساری مفادات کی گیم ہوتی ہے دنیا کی اب دیکھ رہا اشاریہ ہمیں کسی نے بھی نہیں بتایا تھا کہ یہ تین پرسنٹ ساڑھے تین پرسنٹ پر پیسے دے ہیں اوپر سے چینہ کہہ رہا ہے کہ سی پیک کے بارے میں آپ زیادہ باتیں نہ کریں تو گورنمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر جناب پریس کونس سے کر رہی ہے یہ کر رہی ہے چینہ نے تو کہا ہے ابھی نہ باتیں کرو چھپ کر کے بیٹھو جی جی بلکل ایسا ہے چین کے ساتھ بھی علاقے یہ بڑے خوش تھے کہ فوری طور پر وہ پیکج کے علاقے لیکن چین نے ایسا نہیں کیا چین نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے اور جس لیول پہ ہم سمجھے گی وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو کیش دیں وہ انویسمنٹ کی فارم میں یا کسی اور فارم میں جو ہے وہ پییمنٹ کر رہے ہیں لیکن یہ یہی ان کو پرابلم آ رہا ہے کہ فوری طور پر یہ سمجھ رہی تھی گورنمنٹ کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا ایک منٹ کی اندر بتائیں کہ پاکستان کو اس کو کیا سلوشن کیا ہے کیونکہ آپ ماشال ایکسپرٹ ہیں اور آپ کا ویجن ہے اس مشین کو اس کا دیکھیں جی جو بڑے بڑے ایکنامک مائرین ہیں نا ان سے بھی پوچھیں نا تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان پر سلوشن ہے نا یا تو یہ فوری طور پر اپنے ایکسپورٹ بڑھا دیں اتنے ایکسپورٹ بڑھا دیں کہ ان کو پرابلم نہ رہے ریمنٹنسیز آ جائیں پیسہ آ جائے ڈالر آ جائیں لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا یہ ایسا فوری طور پر تو پاسیبل نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ان کے لیے لازمی ہے چاہے یہ ابھی جاتے ہیں یا اگلے فائنینشل ایئر میں جاتے ہیں جانا پڑے گا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بعد یہ لانگ ٹرم پالیسز کیا افتیار کرتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ ہم جس ایک جال میں جکر چکے ہیں اس سے باہر آئیں یہ ایک ایک بہت ہی کوئی آسان چیلنج نہیں ہے باکستان کے لیے کوئی بھی باکستان کی حکومت آئے گی تو جتنے کرزوں میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک طویل عرصہ چاہیے تینکیو سر بہت شکریہ آپ کا انیلیسز کا اور فرنزک آئی پہ کلک کریں موسیقی